ایک لڑکا آتا تھا وہ جیسے جیسے رات ہوتی تھی تو خوبصورت ہوتا تھا تو مجھے اس پر شبہ ہو گیا ایک دن میں نے اس کو پکڑا اور اپنی طرح کیچ ہے جیسے کوئی کسی کا بوسا لے رہا ہوں تو وہ بالکل لڑکی اور آنکھیں اور کجل اور پستان اور سب چیزیں نظر آئی میرے وہ ہاتھ جو تھا وہ سنو گیا بڑی مشکلوں سے پر راضی ہوا اور اس نے کہا ہم پریوں میں سے ہے لیکن ہم اس طرح شکل بدل کر کے زندہ رہتے یہ دیو ہمیں مارتے ہیں اکھاتے ہیں تو میں جانگیرے سے آئے تھا ایک کتاب درکار تھی ایک بزرگ کے پاس تھی دینہی رہتے مجھے کہا کہاں ہے میں نے کہاں ان کے گھر میں کہاں کتنے کمر ہیں میں نے کہاں دو کہاں دائیں بائیں میں نے کہاں دائیں کہاں کس میں بتایا کڑاک کتابیں سی ہیں بھائی کی ویڈیاں تک دیکھیں گا بہت انفرمیتا ہے کہ بابوں کے جو گستاکیاں آپ نے ہائی لٹکی ہیں اور جو گندی گندی گستاکیاں جو ابھی نیاں والی خاص طور پر چلتی رہتی ہیں تو اکثر بلکہ اکثر نہیں دیکھتے ہیں عورتیں بچے بھی دیکھتے ہیں تو یہ ڈسکس کرنا اگر چھوڑ دیں تو زیادہ دیتا نہیں ہے کیا ان کو کہے مدرسوں میں مفتیوں نے کام چھوڑ دیں لیکن وہ عورتوں کو تو نہیں ہیتنا جس دن سے مفتی عزیز کی ویڈیو باہر آئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بیجیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے اگر بچے ہیں اور بیوی بھی ہے تو اس سے پوچھیں مفتی عزیز ہارجے کا تو نہیں ہوتا یہ ہمارے مفتی صاحب تو بہت اچھے ہیں میں اپنا بچے مدرسے میں داخل کران لگا چمڑی نہ تو اڈی زرانی تو اڈی لا دے اگل نہ کرو انس کے اور ہیں سب وہ آنکے باتیں کر رہے ہیں لوگ آنکے جو سمجھا رہے ہیں ہمارے بھائی نے کہا اپنے بچے کو پچھیں انہوں نے بھی کام پہ رہے ہیں انداز نہیں رہے ہیں ساڑھے بچے نے پھر بھی علمی کتابی نے وہ آلے نہیں پھرکیا لے انہوں نے علمی طریقے سے داستا ہے تو آلے سے دستے بھی ہونے ہیں وہ درس واپ در کام سمجھنے کے کار رہے ہیں میں نے کوئی نہیں وہ علماء نے فرما دیا نا وہ ان کا تو سنس ہی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں آٹھ سے بیس سال پہلے کی بات ہے ایک بریلوی علم فوت ہو چکے ہیں بڑی عمر کے تھے وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے گھر رابطہ کیا کہ تم نہ میریے کا جھمہ پڑھاؤ چلے میں انہوں نے نام بھی بتا دے تو سیکرٹ فیکٹی ہے فوت ہو چکے ہیں یہ سیکرٹ فیکٹی کے سامنے مسجد ہے بہت بڑی سیکرٹ فیکٹی کی مسجد جیٹی روڈ پہ جہاں آپ ناشتا بھی کرتے ہیں پٹری کے پاس یہاں سے جا کے پٹری کراس کرتا ہی لیفت پہ نا پٹرول پام کے پیچھے بڑی مسجد ہے بریلیو کی اس مسجد میں وہ رہے ہیں محمد بچ سیالوی صاحب وہ مارے پیر بھائی بھی تھے سیالچری بیعت تھے سرگودہ چیستی ہے سلسرے میں میرے والد صاحب کے اچھے دوست وہ بیمار ہوئے تو مجھے انہوں نے ایک دن کا تم نہیں آنا جمعہ پڑھانا ہے وہ انہوں نے جمعہ پڑھایا بڑے کچھ ہوئے گف شپ شروع ہوئی ان دنوں بھی وہ ہمارے جیلو میں داوت اسلامی کے مدرسے میں اس طرح کے مدری منوں کے ساتھ واقعات رپورٹ ہوئے تھے اس کو ٹیکس میں جب بات شروع ہوئی نا تو مجھے وہ کہنے لگے کہنے لگے بیٹا یہ چھوڑ دو میں تمہیں بتا نہیں سکتا آٹھ سے بیس سال پہلے انہوں نے مجھے بتایا اور اس سے بھی پندرہ بیس سال پہلے کی برکات ہیں آٹھ تو کتنی برکات پھیلی ہوئی ہوں گی وہ کہنے لگے کہ میں دیوبانیوں کے مدرسے میں بھی پڑھتا رہا ہوں ہوں میں بھرلوی لیکن میرے ماں باپ نے مجھے دیوبانیوں کے مدرسے میں داخل کر آیا تھا وہ کہنے لگے اس زمانے میں میں نے یہ چیزیں امزرب کیے ہیں جب کوئی مفتی وزٹ کے لیے آتا تھا اس کی خدمت کے لیے اسے مدری منے پیش کیے جاتے تھے مجھے جگین ہے اگر جھوٹ بولا ہے اگر سچ بولا ہے تو لوگوں کا بھلا ہو جائے گا میں اپنے اوپر نہیں لے کے آ رہا جب عبدالستار ایدیسا والا کام ہوا تھا اور میری اتنا سخت کلیپ آیا لوگوں نے کہا سارے نو مٹ دیتا ہے سار میں ہوں نے بھی کہنا ایک مدرسے نوکلین چیٹ دے ہنڈر پرسن آج لوگ کہنے نیو نہیں سب صحیح کہیں دے سمجھے وہ ایک ایک کر کے نا میٹو شروع ہو گیا میٹو کر دے کر دے کر دے کر دے ہمیں پھتا ہے اس کی وجہ ہے اچھا اس میں مدرسوں کا اکسور نہیں ہے نہ یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تعلیم بڑی گھرم ہوندی ہے تاں گھرم ہو جانتے ہیں ایک کہتے ہیں تعلیم بڑی گھرم ہے اچھا ایسا بھی دیکھیں پڑھائی ہاں پڑھائی بڑی گھرم ہوندی ہے اصری انوم اچھا یہ وجہ نہیں ہے یہ کچھ آپ سکولوں کے ساتھ کریں ادھر بھی یہی کچھ ہوتا ہے کئی ریاستی داروں کے ایسے بورڈنگ سکول ہے جن کے بارے میں ہمیں سپسٹر نالیج ہے کہ ایسا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں وہاں جب یہ چیز رپورٹ ہو جائے نا سوڈومی کا کیس اسے سوڈومی انگریزی میں کہتے ہیں لواتت کو یا قومِ لوت والا عمل سرکار بچدہ نہیں ہے پھر ہمیں جرنیل دا کتر ہے پھر ہمیں کیپٹن دا کتر ہے وہ پھر فائد اور مفہول کانون بڑھا سکتا ہے چھوڑتے نہیں ہیں یہ نہیں کہتے کہ مفتی صاحب کی دینگ کے لئے خدمات ہیں ہمیں چاہیے کہ سعبہ سے بھی ہو گئے سعبہ ایک کچھ کرتے رہے ہیں وہ گناہ متھے مارو ناؤذب اللہ کیتا ہوئے بلکل ٹھیک ہے بانگری دے جو پیر سردے اپنے بچے بھی تھلے دیں 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 مولویان دے جو پیر سردے نے تو یہ سعبہ اکرام کے اوپر بھی اپنے شیوخ کو بچانے کے لئے استغراللہ پینڈی دے مفتی نے کیا سینا بھڑھ کے لائے گئے سن شام دے وقتی پھر سار پھر آپ ڈیٹ کیتا سی اداون نے ٹھیک ہو گا ایسی تو یہ سارے مملات اور میں نے تو آپ کو تاریخ ابن کسیر ابن کسیر نے میرا کلیب دیکھا تھا عبدالستاریدی والا اس کو تو فودوئے ساتھ سو سال ہو گئے ہیں اس نے تاریخ ابن کسیر میں لکھا ہے جتنے علماء ہیں جتنے فقہاں ہیں جتنے ججز ہیں جتنے حکومتی اہد دارین ہیں اہد داران اہد دارین تے سوا میں دارین ہوں دائیں وہ ہو گیا علمی موت یہ سب کے سب اس عمل میں مرتلا ہے سنای چند لوگوں کے اور انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو ان کی پونڈ سے دور رکھیں جیساں دوائی پر لکھاتا ہے بچوں کی پونڈ سے دور رکھیں یہ ابن کسیر نے جب اس وقت لکھا تھا میں نے اسے کہا تھا کہ تُو لکھ تاکہ سات سو سال بعد میں آنا گا میں نے مرہا گا تجھے جروع تکا رہے ہو اگر سرکار سات سو سال پہلے فقہا ججز اور وڈے وڈے کہنے نا ڈی ہر عالم نیجے فقیع ہوتا کوئی کوئی مفتی فقیع ہوتا ہے اگر فقہا ایک کام کارے رہے ہیں مفتی رہے ہیں شاہی کوئی نہیں مولوی تے شاہی کوئی نہیں کاری تے شاہی کوئی نہیں تو یہ میں نے ان کو کہا تھا تو یہ بات ہم ریپیٹ کیوں کرتے ہیں بار بار تاکہ آپ کو یہ چیز ہائی رائٹ ہو دوسرا چلیں میں آپ کی بات مان لے جائے کہا لوں تائم کیا مطلب جائے تک کہ عثمانی صاحب اس واقعے کو غلط کہہ دے اور کہ یہ انتہائی حیاس صورت واقع ہے ہمارے بزرگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس نا کے خواب لکھ کے اور بیداری میں یہ جو ساتھ لٹا کے ہاتھ پھیرتے تھے لوگوں کے سامنے اور وہ دوسرا چیفتہ تھا میاں یہ کر رہے ہو یہ بہت بغیرتی والا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے انجینئر صاحب میں اپنے بزرگوں کے بیاب پہ آپ سے معافی مانتا ہوں اسی کے وجہ سے ہمارے چھوٹے مفتیوں کو کام ڈالنے کا موقع مل گیا یہ ہمارے بڑوں نے کام ڈالا ہے لو جی سرکار میں نہ آندہ اس کا ذکر کروں گا اس سے بڑی بات کر رہا ہوں میں پرانی ویڈیوز بھی ڈلیٹ کروں گا ٹائم کے عمد آج ہے ٹائم کے عمد آج ہے کروالیں گے آپ اور اگر آپ نہ کروا سکے تو میں دو مانے اس کے لوں گا کہ یہ اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت ہیوی مانا ہوگا چلے میں اسے نظام رکھتا ہوں دوسرا مانی ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سرکار اگر آپ اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو لگے ہوگی آپ کو علی بھائی کے جوابات اچھے لگے ہوگی کیونکہ علی بھائی جب بھی بولتے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق بولتے ہیں اور ان کے جوابات جوتے ہیں وہ بہت زبردست بہت لوجیکل اور بہت انفرمیٹو ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو خاص طور پر علی بھائی کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو ناظرین ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے ایک مولانا کی ویڈیو دیکھ کی جس میں وہ اپنے ساتھ وہ ایک واقعے کے بارے میں بتا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس ایک بچہ پڑھنے آتا تھا اور جیسے جیسے مدرسے میں رہتے ہوئے اس کو شام ہوتی تھی یا جیسے جیسے شام قبط قریب آنا شروع ہو جاتا تھا تو وہ شخص جو ہے یا وہ بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ خوبصورت ہونا شروع ہو جاتا تھا کچھ دن تو ان مولانا صاحب نے اس کو نوٹس کیا اور پھر جب ان سے رہا نہیں گیا اس کو کس کرنے لگا ہوں لیکن جب جیسے ہی اس کو اس نے اپنے پاس کھینچا تو ان کے ساتھ ٹچ بھی ہوا ہوگا ظاہری بات ہے جب آپ کسی کو یوں کھینچتے ہیں تو وہ کسی اگر بری نیت سے کھینچتے ہیں تو آپ اس کو زور سے گلے بھی لگاتے ہیں اور گلے لگانے کے بعد یہ ہے جو وہ اس طرح آپ اس کو بوسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے ہی اس نے بتایا کہ وہ میرے قریب آیا اور میرے ساتھ لگا تو مجھے اس میں عورتوں والی چیزیں نظر آنا شروع ہوگی جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ مجھے اس کے پستان نظر آئے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ نظر آیا جو کہ بلکل لڑکیوں جیسا تھا اور انہوں نے بتایا کہ وہ پھر کوئی لڑکا نہیں تھا بلکہ ایک پری تھی اور وہ جہاں پر پناہ لینے آئی تھی اور یہاں پر چھپنے آئی تھی اس نے بتایا کہ جو دیو ہوتے ہیں اور جن ہوتے ہیں وہ ہمارا شکار کرتے ہیں اور ہمیں کھا جاتے ہیں جی ہاں ناظرین لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس کے باہوں میں یا جس کے مدرسے میں پڑ رہی ہوگی وہ خود ایک دیو ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے تو ناظرین یہ ہے لوگوں کے مائنڈ کہ جب بھی یہ اپنے مدرسوں میں کسی خوبصورت بچے کو دیکھتے ہیں تو اس کو کیسے اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور کیسے ان کو اپنی طرف زبردستی کھینچ کر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ گھٹی حرکات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس شخص نے یہ بات کہی کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کہنے کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے یا صرف اور صرف یہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ بھی ان کاموں میں ملوث رہا ہوگا تو ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اور اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھی جس میں علی بھائی نے ہمیں بتایا کہ مدرسوں میں اور کالوجیز میں جو کہ ہوسٹلائز ہوتے ہیں جہاں پر بچے رات کو رہتے ہیں وہاں پر اس طرح کی گھٹیا کام کیوں ہوتے ہیں اور صرف مولوی ہی زیادہ تر ان کاموں میں کیوں ملوث ہوتے ہیں علی بھائی نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اور قرآن اور حدیث کے ذریعے اور جو پرانے فقہات ہیں جو کہ اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں انہوں نے بھی اپنی پرانی کتابوں میں بتایا کہ ہمارے جو مولانا ہیں وہ بچوں کے ساتھ کس طرح کی گھٹیا ہرکات کرتے ہیں تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو علی بھائی نے باتیں کی جو علی بھائی نے ایکزیمپلز دیں کیا وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی تو آپ لوگوں سے برخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیزرہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسرا تک پنچانا میں ہمارا ساتھ دیں شیخصان چیل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن کو دبائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو پبلش ہو تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ